شکریہ سپیکر صاحب حفیظ شیخ صاحب ہمارے حماد عزر صاحب اور ان کی پوری فیننشل ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں ان حالات میں بھی اگر ملک کی گاڑی چلتی رہے تو بلا شبہ یہ مستحق عمل ہے مبارک بات کا مستحق عمل ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بجٹ کے باوجود بھی ہمیں بے جا تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا ہم مخلف چیلنجز کا سامنا بھی کریں گے تعمیری تنقید کی بجائے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا نشانہ بھی بنیں گے لیکن ہم نے اپنے وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور کسی بھی بیجا تنقید اور کسی بھی قسم کی اندرونی اور بیرونی دباؤ ہمارے قدم نہیں روک سکتے یہ بجٹ صرف اس وقت نہیں آیا جب پاکستان کو معیشت کے مختلف ٹرابز میں پھنسانے والے کوئی تماشا دیکھنا چاہتے تھے بلکہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کے اثرات بھی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس صورتحال میں وزیراعظم پاکستان نے وہ بہت مشکل فیصلے کیے انپوپولیڈ ڈیسیجنز لیے جو کہ اس وقت شاید کوئی اور نہ لیتا اور صرف اپنا ووٹ بینک بچاتا لیکن سپیکر صاحب ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں جو فرق ہے وہ ہم سب نے دیکھا اس وبا اور اس سے نکلتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جس جان فشانی سے ان سی او سی کی ٹیم کام کر رہی ہے اور ایک تھانکلس جوب کی صورت میں تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہے ضرور ہوئی ہے کہ ان کی کوششوں کو بھی سراہا جائے وہ تمام لوگ جو فرنٹ لائن پر اس وبا سے لڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں نرسز پیرامیڈیکل سٹاف جنیٹوریل سٹاف ان سب کو اس فلور سے خصوصی سلام پیش کرتی ہوں ان کی قربانیاں اس قوم کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ان ستر سالوں کی نادانیوں اور ہماری پالیسیز نے ہمیں ایسے دوراہے پر کھڑا کیا ہے جہاں اس کرائسس کے دوران بیسک ہیلڈ فسیلٹی ہماری بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے کاش ہمارے ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنا سمجھا ہوتا تو اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی سپیکر صاحب جہاں ہیلٹ ورکرز نے فرانٹ لائن سولجرز بن کر اس وباہ کا مقابلہ کیا وہاں ہمارے اساتذہ اور محکمہ تعلیم میں کام کرنے والے بھی کہیں پیچھے نہیں رہے ان غیر معمولی حالات میں فیڈل ایڈوکیشن منسٹری نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی قیادت میں ناشنل کوہیجن اور انٹیگریشن کے لیے ایک لیڈیشپ رول پلے کیا اور صوبوں کو ساتھ لیتے ہوئے ایڈوکیشن رلی کے جتنے بھی ایشیوز تھے ان پر کنسنسس بیلڈ اپ کیا اس کے لیے میں صوبوں کی بھی بے انتہا مشکور ہوں کہ جہاں ایڈوکیشن کا معاملہ آیا وہاں سب نے ناشنل انٹریسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے متفقہ فیصلے کیے فیڈل ایڈوکیشن منسٹری نے صوبوں کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین کے ٹائم کے لیے ناشنل ایکشن پلان ایڈوکیشن کے لیے دیا جس میں رسپانس ریکاوری اور ریزیلینس کو سامنے رکھا گیا اور اس میں بھی صوبوں نے ایک انتہائی متحرک رول پلے کیا پوسٹ کوویڈ ایڈوکیشن ڈینمکس جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت چینج ہو رہے ہیں اس بدلتی صورتحال کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے اور مزید ابھی پائپ لائن میں بھی ہیں جیسا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے دسٹنس لرننگ اس میں ٹیلے سکول ٹی وی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پانچ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے جو کیجی سے کلاس ٹویلف تک کے لیے مختص ہے پورا چینل وہ بڑی کامیابی صحیح ہے اس وقت چل رہا ہے ریڈیو پر کام ہو رہا ہے جو کہ چند دن میں مزید شروع ہو جائے گا اور مزید ایک آت دن میں اناؤگریشن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بھی ہو جائے گی سپیکر صاحب سی ڈی ڈی وی پی میں بھی ہم نے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ کچھ پروپوزلز دیئے ہیں اور اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر بھی کام شروع ہو شکے انشاءاللہ جناب سپیکر قومیں چیلنجز سے نبوردازمہ ہو کر ہی مصبوط آساب کے ساتھ تعمیر و ترقی کے راستے پر چلتی ہیں میرا مقصد اس اظہار خیال سے کسی کو بھی بیجا تنقید کا نشانہ بنانا نہیں بلکہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہمارا کلیکٹیف کانشنس ہمیشہ ہمارے کلیکٹیف ایشیوز پر ایک زبان ہو کر بات کریں پاکستان کو بھی پچھلے بیس سال سے دیشت گردی ہمسایہ ممالک کی جاریت اور اپنوں چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ہے مگر الحمدللہ ہم اس وقت دیشت گردی کے خلاف اپنی فتح کے بعد ان تمام چیلنجز سے بھی نمٹ رہے ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال سے ہمیں تنگ کیے رکھا چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا ہندوستان کا ہو یا سی پیک کا بیرونی اور اندرونی میڈیا انسلوٹ ہو یا نوجوانوں کے دماغوں کو کولنائز کر کے ان کو پاکستان کی اساس سے دور کرنے کا عمل ان تمام چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں خود کو ہر قسم کی پرسنل افیلیشن سے اوپر ہو کر پاکستانی بن کر جواب بھی دینا ہوگا اور خود میدان عمل میں آنا ہوگا آج ہمارے خطے میں ایک فاشسٹ حکمران ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک کا وزیر آزم ہے اس کی جماعت کی پولیسیوں کی وجہ سے جس طرح ہم آہستہ آہستہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ضروری ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی خارجہ پولیسی کے پیچھے کھڑے ہوں اور اس افریت کے سامنے بند باندیں اس وقت بھارت ایک طرف چین سے مار کھا رہا ہے تو دوسری طرف توپوں کا روخ ہماری طرف کیے بیٹھا ہے روزانہ ایلو سی پر جانو کا زیاہ ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً ففٹی ٹو پڑے لکھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اس وقت ملکی پارلیمان پر اور ان مظلوموں اور خصوصاً کشمیری نوجوانوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ ہم کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں حکومت اور بزارت خارجہ پر تنقید کی بجائے دو لفظ ان کے حق میں ہی بول دیں کشمیر کے معاملے پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے پارلیمنٹری ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کشمیر کا مدہ پوری ہمیں شد و مجد سے اٹھانے کی ضرورت ہے افغانستان سے جس طرح بھارت آخری راؤنڈ میں کمرے سے باہر بیٹھا ہے اس پر ہماری افواج ہمارے ادارے ہماری خارجہ پالیسی کے میمار سب بہترین شاباش کے مستحق ہیں ایک طویل صبر آزماء اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد آج ہم اس مقام پر ہیں کہ دنیا کے بڑے ممالک اس وقت پاکستان کو اپنا سہارا سمجھ رہے ہیں دوسری طرف بھارت ہے جس نے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی ہر کوشش کی کلبوشن جیسے سپائیس کے ذریعے کبھی ٹی ٹی پی کبھی آئیس آئیس تو کبھی کسی سب ناشنلس تنظیم کے ذریعے جو معصوم پشتون اور بلوٹ ذہنوں کو گندہ کر کے پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا آج خود کھٹے میں آئیسولیٹ ہوا بیٹھا ہے نپال چائنہ افغانستان سب اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جناب سپیکر اس وقت ہمارا نوجوان اداروں سے لڑوایا جا رہا ہے کہیں مذہب کا نام استعمال کر کے کہیں سیکٹیرین کارڈ استعمال کر کے اور کہیں اس کو پاکستان کی تاریخ کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ کہیں اس کو حقوق کے نام پر ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس سب میں خاموش تماشائی بننے کی بجائے آئیں اور اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں سپیکر صاحب زخموں پر مرہم رکھنا مسائل کا حل ڈھونٹنا اور لوگوں کو ریاست سے جوڑے رکھنا یہ ہم سیاسی لوگوں کا بنیادی کام ہے کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہم نے اس قوم کا ولولہ دیکھا جب دو ہزار پانچ کا زلزلہ آیا ہم نے سلاب زدگان کیلئے ان کا درد اور عمل دیکھا ہم نے دہشت گردی کے خلاف ان کا ریزولف دیکھا ہم نے اس وبا میں بھی آگے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لئے آگے بڑھنا دیکھا اگر ایسی قوم کو بھی ہم پوزیٹیبلی انگیج نہ کر سکیں تو پھر ہماری سیاست کس کام کی سپیکر سا جناب سپیکر اس سے یہ معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچنے کے لئے طاقت کا مرکز کسی ایک ذات خاندان اور ادارے کے رحم و کرم پر نہ ہو بلکہ ہمارا سیاسی نیکٹورک اس قابل ہو کہ وہ افیکٹیو ایڈمنسٹریشن میں تبدیل ہو کر لوگوں کی خدمت پر معمور ہو سکے اور جہاں فائنٹس کی صحیح الوکیشن اور ڈیزرونگ لوگوں تک اس کی آنٹریچ ممکن ہو سکے پوری دنیا میں ایڈمنسٹریٹیو ایکسلنس حاصل کرنے کے لئے ڈی سینٹلائزیشن آف پاور کا فارمولا اپنایا جاتا ہے تاکہ فنڈ سے لے کر ان کی ترسیل اور ان کو استعمال کرنے کا بہترین میکنزم ہو جہاں ایک عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لئے شکرگڑ سے چل کر لہور نہ آئے بلکہ اس کے دروازے پر اس کو ہر چیز مہیا ہو اس کے لئے ڈیولوشن آف پاور کو جس قدر زہر بحث لائے جائے کم ہے جس قدر ہم اس کے پروز اور کونز پر تریڈ ویر بحث کریں اس قدر ہم اچھے حل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے جناب سپیکر میں آکر میں اپنے علاقے شکرگڑ جہاں کی میں بیٹی ہوں وہاں کے مسائل کا کچھ ذکر کرنا چاہوں گی شکرگڑ اس وقت سکھ بھائیوں کی یاترہ کی وجہ سے ایک ٹورس سپارٹ بن چکا ہے مگر حالت یہ ہے کہ وہاں ٹوٹی سرکیں ایسا منظر پیش کرتی ہیں جیسے یہ جنگ زدہ پسماندہ علاقہ ہو سیوریج کا کوئی محسر نظام نہ جہاں بھی عبادی زیادہ ہے وہاں پر ایک تافن زدہ علاقہ لگتا ہے کسان کو منٹی تک پہنچنے کے لئے بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ان سڑکوں کی مرمت کی اشد ضرورت ہے پاسپورٹ کا منظور شدہ دفتر آج تک نہیں چل سکا نادرہ کا دفتر اپروو ہونے کے باوجود ابھی تک فعل نہیں ہو سکا اور ٹرانسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی وہاں پہ موثر اور بائزر ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے میں شیخ رشید صاحب سے جب بھی ملتی ہوں ان سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ نارو وال سے شکرگڑ کا ٹریک موجود ہے صرف اس روٹ کو بحال کرنے کی ضرور ہے بس پیکر صاحب آخری اب میں ان سے دوبارہ درخواست کرتی ہوں کہ اس ٹرین کے روٹ کو بحال کر دیں تو ہزاروں لوگ جو وہاں سے روز کمیوٹ کرتے ہیں وہ ان کو دعائیں دیں گے اس کے علاوہ سپیکر صاحب تحصیل کی توسیل کی وجہ سے گیس کی فرامی بہت سے علاقوں تک نہیں ہے اور یہ بھی ایک شدید حل طلب مسئلہ ہے کراس فارمرز عبادی بڑھنے کی وجہ سے ضرورت مزید لگیں اور مجھے امید ہے کہ ان معاملات کو متعلقہ وزارتیں ضرور سنیں گے اور شکر رہ کے عوام کو ان کے جائز حقوق ملیں گے جناب سپیکر آخر میں میرا پیغام تمام سیاسی ورکرز اور لیڈرشپ کے لیے آپ اپنے مسائل کے لیے لڑیں سیاسی معاملات جاری رکھیں لڑائیاں جاری رکھیں مگر پاکستان کے وہ معاملات وہ سٹریٹیجک معاملات جن پر آپ کا اکٹھا ہونا اور آواز بلان کرنا ازہر ضروری وہاں اکٹھیں ہو اور عملی میدان میں آنے کی ذمہ داری اٹھائیں کشمیر کا معاملہ ہو نوجوانوں کے ذہنوں کو کسی بھی طریقے سے کالنائز کرنے کا معاملہ ہو عہد ہو یا تعلیم کا معاملہ اس کو ایگریس کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے پاکستان زندہ باد